اور یہ بھی فرما لوگو میرے دو وزیر آسمان پہ ہیں دو وزیر زمین پر ہیں آسمان پر حضرت جبریل میکائل ہیں اور زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں وزیر ہوتا ہے جو صاحب اقتدار ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہوتا ہے جو صاحب تصرف ہوتا ہے جس کو طاقت ہوتی ہے اختیار دیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے مدینہ پاک کے نوائی گاؤں کے اندر آگ لگ گئی بجتی نہیں تھی فروک عاظم نے اس کی طرف رکعہ لکھا آگ بج گئی دریائے نیل جاری نہیں ہوتا تھا آپ نے اس کی طرف رکعہ لکھا حضرت عمر بن آس اس وقت وہاں جو ہے وہ آمل تھے مصر کے تو دریائے نیل جاری نہیں ہوتا تھا ہر سال ایک جوان لڑکی کو اس کے اندر گراتے تھے پھر جا کے جاری ہوتا تھا لیکن جب اسلام وہاں پہنچ گیا تو آپ نے عمر بن آس نے کہا ایسی حرکت نہ کرنا یہ جہلانہ حرکت ہے اسلام کسی پہ ظلم کرنے نہیں آیا بیٹیوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا اسلام بیٹیوں کو عزت دینے آیا ہے تو یہ ایسی زیادتی نہ کرنا کسی بیٹی کے ساتھ اس کو مت زندہ کو پھینکنا دریاء کے اندر میں حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں آپ جو فرمائیں گے اس پر عمل کیا جائے گا آپ نے لکھا مدینہ پاک میں حضرت عمر نے خط لکھا آپ نے خط کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے اے دریائے نیل میں تجھے یہ کہتا ہوں اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا تھا ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے اگر اللہ کی مرضی سے جاری تھا تو اب بھی اللہ کے اذن سے جاری ہو جا دریائے نیل جاری ہو گیا اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک زمین پہ زلزلہ آیا آپ نے اپنا درہ کوڑا زمین پہ زور سے مار کے آپ نے فرمایا اوہ زمین کیا تیرے پہ عمر عدل نہیں کرتا اگر عدل کرتا ہوں تو ٹھہر جا زمین رک گئی آئے تک مدینہ پاک زمین پہ زلزلہ نہیں آیا اسی طرح حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کے اندر مسجد نوی شریف میں مسجد نوی شریف کے اندر ممبر پہ جمعہ پڑھا رہے ہیں آپ نے حاوند کے اندر ایک لشکر آپ نے بھیجا حضرت ساریہ کی سپاہ سلاری کے اندر وہاں لشکر اسلام جو ہے دشمنوں کے گھیرے کے اندر ہے آپ کو اللہ کریم نے یہ سارا منظر دکھا دیا درمیان سے سارے ہجابات اٹھ گئے آپ کے سامنے آئے کہ مسلمان کافروں کے نرگے کے اندر آگئے ہیں اور کافروں کے گھیرے کے اندر آ چکے ہیں آپ نے فوراں پکارنا شروع کر دیا یا ساریہ تل جبل یا ساریہ تل جبل اے ساریہ پہاڑ بعد میں لوگوں نے بعض لوگوں نے کہا یہ حضرت عمر فروق نے کیا بات کی ہے بے تکیسی بات کہ یا ساریہ تل جبل ساریہ تو بڑی دور نہاوند کے اندر جنگ کر رہے ہیں حضرت عمر کیسے پکار رہے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس گئے حضور لوگوں کو آپ کیوں ہنساتے آپ اپنے پر ایسی بات کیوں کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے ایسی بات نہیں کی میں خطبہ دے رہا تھا میرے سامنے ساریہ اس کا لشکر تھا کافروں نے گھیر رکھا تھا ایک طرح پہاڑ تھا مجھے یہ نظر آ رہا تھا اگر یہ پہاڑ کی اوٹ لے لیں پہاڑ کو پیچھے لے کے دفاع اگر حملہ کریں اللہ کریم نے فتح اطاف فرمائے اس طرح میں نے بات کی چاند دنوں بعد آپ کا کا صدا گیا ساریہ کا آ کے کہنے لگا اللہ کریم نے فتح اطاف فرما دی ہے اس کی وجہ کیا ہوئی کہ جمعے کے دن جمعے کے وقت ایک آواز آئی ہم پہ جس پہ یہ کہا جا رہا تھا یا ساریہ تل جبل ساریہ پہاڑ ساریہ پہاڑ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا پہاڑ کی طرف ہو جا ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے دشمن کے لیے موت بن گئے اللہ کریم نے فتح اطاف فرما دی یہ ہے مشکل کشائی مدینے میں بیٹھ کے اس عمر نہامد میں مشکل کشائی کہہ رہے ہیں اب لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی صفت ہے اللہ کی یہ صفت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفتوں کو اپنے بندوں کو اطاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی صفات اطاف فرماتا ہے یہ حدیث سے کدسی بخاری کے اندر ہے اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرا قربہ حاصل کرتا ہے تو میں اس کی سمات بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے قدم بن جاتا ہوں حضرت عاصر بن برخیہ حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں سینکڑوں میل دور فاصلے پر تخت بلکیس پڑے عاصر بن برخیہ نے ایک پلک چھپکنے سے پہلے حاضر کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور بولو یار اگر سلمان علیہ السلام کے وزیر سلمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کے وزیر فروع عظم کی کیا شان ہو سکتی ہے آپ یہ کیسے مسلمانی ہے کیسا مصطفیٰ کو مانا حضور کو افضل الانبیاء کیسے مانا سید الرسل کیسے مانا سید البشر کیسے مانا افضل البشر کیسے مانا اگر آپ کے جو مریدیں خاص ہیں آپ کے جو وزیر ہیں آپ کے جو خلیفہ ہیں ان کی شان کا منکار کریں تو پھر ہم نے قرآن کو کیا تسلیم کی ہے قرآن تو کہتا سلمان علیہ السلام کے وزیر کی یہ شان تھی تو حضرات مطرم اس طرح کی بے شمار شانی اللہ رب العزت نے آپ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو عطا فرمائیں یہ بھی فروع عظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے خصوصی شان ہے نبی علیہ السلام نے فرما عمر شیطان تیرے قریب نہیں آسکتا شیطان تیرے نیڑے تمہارے قریب شیطان نہیں بھٹک سکتا تو جس گلی میں داخل ہو جائے نا اگر دوسری طرف سے شیطان آ رہو تو وہ گلی کو بدل دیتا ہے وہ گلی کو تبدیل کر دیتا ہے کیا شان عمر فروع کی کہ جن کے پیچھے مقتدیوں میں مولا علی شیر خدا جیسے لوگ شامل ہو آکو سبان لائیہ اوہ کیا شان ہے اس عمر کی جن کے مقتدیوں میں عثمان زنو ریند جیسی شخصیات ہوں کیا شان ہے عمر فروع کی جن کے مقتدیوں میں سعید بن ابی وقال جیسے لوگ ہوں کیا شان عمر فروع کی جن کے اقتداء کرنے والے حضرت خالد بن بلی سیف اللہ جیسی شخصیات ہوں تو اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے خصوصی طور پر ان دو ہستیوں کا ذکر فرمایا لوگو میرا عمر اور میرا ابو بکر اس کی ضرور پیروی کرنا اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فروع رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے بارے میں فرمایا تھا لوگو جب میرا عمر غزب ناک ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے پھر ذکر کیا کہا کہ قبر کے اندر نقی رہن آتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے نبی کون ہے یہ تین سوالات کرتے ہیں حضرت عمر نے سن کے عرض کی یا رسول اللہ یہ مجھ سے بھی سوالات ہوں گے ہاں عمر تجھ سے بھی ہوں گے یا رسول اللہ اس وقت میں ہوش میں ہوں گا مجھے ہوش ہوگی میں جواب دے سکوں گا ہاں عمر فرمایا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ان سے نمٹ لوں گا میں ان سے بات کر لوں گا آگے نبی علیہ السلام نے فرما عمر مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے نبی بنایا ہے مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے یا رسول اللہ جب آپ کا عمر قبر میں جائیں گے اور نقی رہن آئیں گے سوالات کریں گے وہ کہیں گے تیرا رب کون ہے عمر کہیں گے میرا رب تو اللہ ہے اب تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے وہ کہیں گے تمہارا نبی کون ہے عمر کہیں گے میرا نبی تو محمد مصطفی ہے اب تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے کہیں گے تمہارا دین کیا ہے عمر کہیں گے میرا دین تو اسلام ہے اب تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے فرش تہران ہو جائیں گے وہ کہیں گے عجیب بات ہے اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ کی طرف بیجے گئے ہیں یا آپ ہماری طرف بیجے گئے ہیں تو یہ فروع عظم کی شان ہے اس وجہ سے شہر کہتا ہے نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا مل کے پڑھو نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق آزم کتنا عظیم لقب ہے سرکار نے فرمایا اے عمر تو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے ابھی حق اور باطل میں فرق نہیں ہوا انتالیس بندوں نے اسلام قبول کیا جب عمر اسلام لے آئے مسلمانوں نے کھل کھل آکے اعلانیہ طور پر قاب میں جا کے عبادت کی رسول اللہ نے فرمایا اے عمر آج کے بعد تمہیں فارق کہا جائے گا فاروق کہا جائے گا فاروق ہوتا ہے فرق کرنے والا فاروق کے اندر مبالغہ ہے مطلب یہ ہے فاروق وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ فرق کرنے والا ہو تو بریلی کے تائیدار آپ نے اسلام کے اندر بڑے خوبصورت آپ کے شاعر سے بات ختم کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں فارق کے حق و باطل امام الہدہ فارق کے حق و باطل امام الہدہ تیغی مسلول شدت پیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت اور ترجمان نبی ہم زبان نبی عمر بات کریں مشورہ دیں رب کا قرآن بن کے نازل ہو جائے اللہ فرماتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی شان جانے عدالت پیلا کو سلام شان جانے عدالت پیلا مولا علی فرماتے ہیں لوگو مومن کی دل میں ابو بکر عمر کا بغز علی کی محبت جمع نہیں ہو سکتی جس دل میں بغزیں عمر و بغز صدیق و محبت علی و وہ دل مومن کا دل نہیں ہے مومن کا دل وہ ہے جس کے اندر ابو بکر عمر عثمان علی سب کی محبت موجود ہے حضور کی آل کی اولاد کی اہل بیعت پاک کی سب کی اللہ کے ولیوں جس کے دل میں اللہ والوں کی محبت ہے وہ دل مومن کا دل ہے جس میں دل میں کسی کی بارے میں بغز ہے وہ دوزخ میں جانے کے لائق ہے کدھر جائے گا بولو کدھر جائے گا دوزخ دے اندر آخری شیر آپ فرمان دیں وہ عمر جس کے عداء پیش عداء سقر دوزخ دوزخ دیوان ہے دوزخ ہیں دا جلدی ظالم انہوں میرے چلی آؤ مید آخر نکال فرمان دیں وہ عمر جس کے عداء پیش ایدہ سقر اس خدا دوست حضرت پیلا کون سلام مصطفی جان رحمت پیلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کون سلام انشاءاللہ یک محرم نو اشادی نماز توباد ایسیم سیر ویچ شہات فروغ اعظم کنفرنس ہوگی دس محرم نو اشاد توباد انشاءاللہ شہات امام حسین امام عدی مقام رضی اللہ تعالی نو آب دی شہاد سج محفل ہوگی دعا اللہ رب العزت سن حضور دی آل آل اولاد دی صحاب دی محب تعالی وما آلیا اللہ